تجھے دیکھنا ہے موضوع میرا تیرا عشق میری نماز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تو عبادتوں کا سجود ہے تو شہادتوں کا قیام ہے تو ولایتوں کا رکوبی ہے تو ہی لا الہ کا راز ہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے برائے خوشنودی محمد وعال محمد سلامت ماشا اللہ برائے خوشنودی محمد تو عرفنی حجتکاو زللتو اندینی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للکافرین اصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت غطیبین الطاہرین الماسومین الذین ازغباللہ انہم الرجسا وطخر ہم تطہیرا اما ما دو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلام حسین و من و انا من الحسین سامین محترم یہ جتنی بھی ولادتے ہیں یہ ملاد امام زمانہ کی شدوت میں حدیعہ تبریق میں اپنی طرف سے بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یقینا ذکر حسین کا اگر ہو اور امام زمانہ نہ آئیں یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے کیونکہ نیک اولاد وہی ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں کو یاد رکھے میں نے جمعہ کے دن کہا تھا زیدی صاحب قبلہ خطاب کرتے ہوئے اس ہی حدیث کو اس ہی فرمان رسول کو میں نے موضوع سخن بنایا تھا آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی مزید وقت کی چونکہ قلت بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی وہ تشریح کروں کیونکہ اس کا تجزیہ ہر بندہ نہیں کر سکتا بہت کم لوگ ہیں جو اس کی تہ تک پہنچے یہ حدیث کی الفاظ راجہ صاحب یہ کسی عام زبان سے نہیں نکلے اس زبان سے نکلے ہیں جو کمبہ پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے یہ الفاظ اس زبان سے ادا نہیں ہوئے جو کمبہ پرور نہیں بلکہ حق پرور ہے اقربہ نواز نہیں بلکہ حق نواز ہے یا یوں کیوں نہ کہوں کہ اس زبان سے نکلے جو خاندان پرست نہیں بلکہ حق پرست ہے اگر کسی کی تعریف کرتا ہے تو اپنا سمجھ کے نہیں حق سمجھ کے کرتا ہے اور اگر کسی سے نفرت کا اظہار کرتا ہے تو اپنا دشمن سمجھ کے نہیں بلکہ حق کا دشمن سمجھ کر اگر علی کی تعریف کی ہے تو بھائی سمجھ کے نہیں بلکہ حق سمجھ کے کی جناب زہرہ کے بارے میں اگر کچھ ارشاد فرمایا تو بیٹی سمجھ کے نہیں بلکہ حق سمجھ کے حسین کے حق میں اگر کچھ ارشاد فرمایا تو فرزند سمجھ کے نہیں بلکہ حق سمجھ کے یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے دو حصے ہیں بلکل مختصر لیکن انشاءاللہ ایسا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بستر پر بھی یاد رکھیں محمد سوچنا میرے لفظوں کو سننی شیعہ بھائیو پیغمبر علیہ صلی اللہ وآلہ یہ الفاظ یہ حدیث اس کے دو حصے ہیں ایک حصے کا سمجھنا آسان ہے دوسرے حصے کا سمجھنا مشکل ہے اس حدیث کا پہلا حصہ حسین امینی حسین مجھ سے ہے اس کا سمجھنا ہے کیونکہ ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوتا ہے ہر فرہ اصل سے ہوتی ہے مگر دوسرا حصہ وَأَنَا مِنَا الْحُسَيْن مَنَا مُحَمَّد حُسَيْن سے ہوں مَنَا 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 حقیقی بھائی حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یہ نسبی طور پر پست ہے یہ نسب میں پست ہے بلال حبشی نسب میں پست ہے محمد بن عبی بکر نسب میں پست ہے ان کی واضح مثالیں موجود ہیں لیکن حسب کی اس مقام پر اس کردار پر فائضہ ہے محمد بن عبی بکر کہ علی جیسا سلطان الانبیاء علی جیسا جرنیل یہ فرماتے ہوئے دیکھا گیا کہ یہ بیٹا ابو بکر کا ہے مگر یہ نطفہ ابو بکر کا ہے مگر بیٹا علی کا ہے سلمان نسب میں پست ہے مگر حسب میں اس قدر بلند ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا سلطان الانبیاء کو کہ اسے غیر نہ سمجھو منہ اہل البیت اس کا تعلق ہاں اس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہے تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے رسول اللہ کے فرمانے کا مقصد کیا تھا اپنے فرزند حسین کو متعرف کرانا چاہتے تھے حسین کا تعرف کرانا مقصود تھا کہ میرے حسین کو صرف نسبی بلندی کے لحاظ سے نہ دیکھو ہائے ہائے صرف نسبی بلندی سے نہ دیکھو حسین کردار میں بھی خود بلند ہے اگر حسین کا نسب دیکھنا چاہتے ہو تو حسین و منی حسین مجھ سے ہے اور اگر حسین کا حسب دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انا من الحسین بسم اللہ شکریہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہم سوالے علیہ محمد امال ماشاءاللہ اگر حسین کا حسب دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انا من الحسین میں محمد حسین سے ہوں اب پیغمبر کے نسب اور حسب کو دیکھنا ہوگا توجہ پیغمبر کا نسب کیا ہے کبلہ زیدی صاحب اب دیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خود پیغمبر کا نسب کیا ہے اور پیغمبر کا نسب کیا ہے حسب کیا ہے پیغمبر کا نسب ہے ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد المناف تا آدم یہ طویل ترین پیغمبر کا نسب ہے توجہ سے سننا یہ ہے نسب پیغمبر کا بے شک نسبی لحاظ سے اپنے بابا عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک بے شک نسب میں پیغمبر کے باپ دادا لگتے ہیں لیکن حسب پیغمبر کا یہ ہے کہ حسب میں وہ پیغمبر کی عمت میں شامل ہیں توجہ سے سننا بابا عزب اللہ صلوات پڑے محمد و اہل بیت محمد پر ایک طرف ہے پیغمبر کا نسب حضرت عبداللہ سے لے کر آدم تک اب پیغمبر کا حسب کیا ہے رحمت اللہ العالمین شفی المظلمین شافی محشر صاحب قرآن صاحب شریعت توجہ سے سننا یہ ہے پیغمبر کا حسب گویا پیغمبر کا مقصد یہ تھا اگر میں نہ ہوتا تو حسین کا نسب نہ بنتا اور اگر حسین نہ ہوتے تو میرا حسب محفوظ نہ رہتا ہاں ہے ہاں ہے اگر میں محمد نہ ہوتا تو حسین کا نسب نہ بنتا اور اگر حسین نہ ہوتے تو میرا حسب محفوظ نہ رہتا میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کی توجہ کو دیکھ کر نسب کے دو پہلو ہیں ایک ہے طول اور دوسرا ہے عرض نسب کا طول کیا ہے باپ دادا پردادا دا آدم یہ ہے نسب کا طول بیٹا پوتا تا آخر ایک لمبی زنجیر ہے ہر کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی ہے یہ بھی ہے سلسلہ طولانی توجہ سے سننا سونے کی زنجیر ہو راجہ صاحب اس سونے کی زنجیر میں ایک کڑی درمیان میں پیتل کی نکل آئے سارا زنجیر مشکوک ہو جائے گا سارا زنجیر مشکوک ہو جائے گا اور عرض میں بہن اور بھائی یہ سلسلہ طول میں نہیں آتے عرض میں آتے ہیں حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے توجہ سے سننا حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے جس کا طولانی سلسلہ اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک اپنی امہ زہرہ سے لے کر جنابِ حووہ تک ہر سلب پاک اور ہر رحم پاک اور یاد رکھنا ہر عام انسانوں میں کوئی بندہ نہ طولانی سلسلے کی زمانت دے سکتا ہے نہ عرضی سلسلے بے اتمنان کر سکتا ہے لیکن حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے جس کا سارا کا سارا طولانی سلسلہ پاک جس جس سلب میں رہا وہ سلب پاک جس جس رحم میں رہا وہ رحم پاک کیوں نہ کہہ دوں اشہدو انہ کا کنت فی الاسلام الشامحات والعرحام المتحرات لم تنجس کل جاہلیت بھی انجاز ہے حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے جس جس سلب میں رہا وہ سارا سلب پاک جس جس رحم میں آیا وہ رحم پاک اور نیچے کی طرف توجہ سے سننا سجاد سے مہدی تک ہائے 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 سجاد سے مہدی تک سارے کا سارا یہ طولانی سلسلہ پاک اُن پر کی طرف سارا طولانی سلسلہ پاک نیچے کی طرف سارا طولانی سلسلہ پاک اور تحتانی سلسلہ یعنی سجاد سے مادی تک یہ سارے کا سارا پاک اور یوں کیوں نہ کہہ دوں یار حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے جس کی اصل بھی پاک ہے نسل بھی پاک ہے یائلی 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 مدد حق ہے بسم اللہ حسین سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے جس کا سارا تولانی سلسلہ اوپر کی طرف آدم تک اور سجاد سے مادی تک سارا سلسلہ پاک میں یوں کیوں نہ کہوں حسین تیری تیری اصل بھی پاک ہے اور قیامت تک تیری ساری نسل بھی پاک ہے حیدری اللہ اکبر یوں کیوں نہ کہوں کہ عزمتوں سے کے لحاظ سے حسین عزمتوں میں گھرا ہوا ہے نصب کے لحاظ سے عزمتوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے حسین نانا عظیم نانی عظیم دادا عظیم دادی عظیم بابا عظیم امہ عظیم توجہ ہے میرے میں دوستو امہ عظیم غالباً یہ وہ مقام ہے جس مقام پر پیغمبر علیہ السلام نے رضی صاحب فرمایا کہ حسین تو سلسلہ نصب کا وہ سلطان ہے کہ سلسلہ نصب میں مقام نصب میں میں محمد بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں محمد بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کوئی جذباتی الفاظ نہیں پیغمبر فرماتے ہیں اے حسین تیرے نصب کا وہ سلطان ہے کہ میں محمد بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا کیوں تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں تیری امہ جیسی میری امہ نہیں تیرے بھائی جیسا میرا بھائی نہیں تیری بہن جیسی میری بہن نہیں تیرے بیٹوں جیسے میرے بیٹے نہیں اللہ اکبر بابا ہے سید اللہ دادا ہے سید العرب دادی ہے مولود کعبہ کی ماں نانی ہے سیدہ عرب نانا ہے سید الانبیاء حسین کا بابا ہے سید العلیاء ماں ہے سیدت النساء العالمین خاتون جنت بھائی ہے جوان جنت کا سردار بین ہے سیدہ سبر ام المسائب اور زین العابدین سے لے کے مہدی تک یہ سارے کے سارے تیرے بیٹے معصوم حسین تیرا کیا کہنا حسین کی کائنات میں نصب میں کوئی مثال نہیں ہمارے استاذوں کے استاد علامہ محمد حسین آل کاشف الغزہ وہ فرماتے ہیں مقام نصب میں حسین کا کوئی مد مقابل نہیں اگر کوئی مثال ہے تو صرف اور صرف اور بس صرف حسن کائنات میں نصب کی کوئی مثال نہیں حسین کی اس لیے وہ فرماتے ہیں بے حمد انسان اور با حمد انسان دو قسم کے بندے ہیں با حمد انسان ہمیشہ اپنا کردار پیش کرتا ہے اور بے حمد انسان پیدرم سلطان بود کنارے پھک محدود رہتا ہے کہ میرا باپ ایسا تھا وہ باپ تو تھا تو کیا ہے ہائے 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 اب حسین تھوڑا سا ترجیح اگر آپ میرے ساتھ دیں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا بندہ ہوں ایک آجز انسان ہوں تھوڑا سا طبیعت کریں تو میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں آپ کے سامنے حسین کا وہ کون سا حسب ہے جس پر سارے نصب کو نازہے آدم سے لے کر علی ابن عبی طالب اور امہ زہرہ تک سارے نصب کو نازہے دیکھو اندھیرے گھر میں معمولی چراغ روشنی دے سکتا ہے مگر روشن ماحول ہوں وہاں چراغ کا جلانا ہماکت ہے انپڑ گھر میں رہ کر تعلیم حاصل کرنی مشکل ہے کیونکہ تاریخ گھر کا چراغ ہے لیکن اگر تعلیم حاصل کر لے اس کے لیے نام پیدا کرنا آسان ہے بخیل گھر میں تھوڑی سی سخاوت کر کے نام پیدا کرنا آسان ہے لیکن سخی گھر میں اگر رہتا ہو تو معمولی سخاوت سے کام نہیں چلے گا نام پیدا کرنا مشکل ہے اب حسین دیکھو بلکہ ایک اور جتنا باپ یا خاندان گھٹیا ہو لائق بیٹے کے لیے نام وری حاصل کرنی اتنی آسان ہے اور جتنا عظیم ہو باپ بیٹے کے لیے نام وری پیدا کرنا انتہائی مشکل اب حسین جس گھر میں آیا ہائے ہائے جب حسین جس گھر میں آیا حسین کے نانے کو دیکھو حسین کے بابا کو دیکھو حسین کا بابا وہ ہے جس کا نام ہی علی ہے علی کا معنی کیا ہے بلن کتنا بلن کائنات کی ساری بلنیاں جہاں ختم ہو جائیں آخری بلندی کا نام ہے علی اب حسین اپنے نصب سے منوائے تو کیسے ان سے داد وصول کرے تو کیسے دیکھو میرے بھائیو اگر فوج کھڑی ہو بارڈر پر اور حملہ کر رہی ہو ایک عام سپائی اس کے پیچھے اگر جرنائل کھڑے ہو کر اس کو تھاپڑا لگا کے کہے کہ ٹکرا جا خدا کی قسم ٹکرا جائے گا خواہ وہ پہار جیسا بندہ بھی سامنے آگیا حسین اگر ان سے داد وصول کرے تو کیسے میں یہ ساری چیزیں پھر کسی موقع پر بیان کروں گا اب حسین وہ انسان ہے عظیم اپنے پیدا ہونے سے لے کر تا آدم آخر حسین نے اپنے بزرگوں سے منوایا نانے کو بھی آکے کہنا پڑا اشہد ونہ کا قد اکم تصلا میرا بیٹا میں مدینے سے گوئی دینے کے لئے آیا ہوں کہ نماز تُو نے پڑھی ہے بہت بڑا نماز ہی تھا زکاة دی زکاة دی علی نے رکوع میں انگوٹھی حسین نے دی سجدے میں بابا نے دی رکوع میں حرم مقام پر وزن کیا بابا نے دی رکوع میں صرف انگوٹھی دی حسین نے دی سجدہ میں صرف انگوٹھی نہیں بلکہ انگلی بھی ساتھ گئی یہ ساری چیزیں کہ حسین علی جیسا بہادر باپ اس بہادر باپ منوائے تو کیسے پھر کسی اور موقع پر میں ارز کروں گا آج چوکہ ولادت کا آخری جملہ ارز کر کے میں کوئی تمہید میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میرے ڈریکٹر صاحب میرے قریب آ کر بیٹھ گئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کا وقت ضائع نہ کریں تو میں انشاءاللہ نہیں کروں گا میں آخری جملہ سن لیں جو صاحب نظر جو سننے کے لئے آئے ہیں ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں جبریل میکائین اسرافین ازرائیل یہ چاروں فرشتے جرنیل اپنی فوج کے سارے فرشتوں کو جمع کیا ہم نے جہاں تک سنا ہے کو جو فرشتہ جو قیام میں ہے قیام میں جو سجدے میں ہے قیام تک سجدے میں جو تشہد میں ہے قیام تک تشہد میں لیکن یہ کیسا موقع آیا ہے کہ ایک حکم جاری ہوتا ہے کائنات کے خالق کے طرف سے تمام ملائکہ میری عبادت موطن کر دے جبرین کی قیادت میں جاؤ میرے محمد کے گھر میں ایک فرزند کی آمد ہوئی ہے ملائکہ کی قیادت میں جناب جبریل کی قیادت میں ملائکہ چلے جبریل کا روز کا آنا جانا تھا اس کی ڈیوٹی یہی تھی لیکن آج اس راستے سے نہیں آیا جس سے پہلے آیا کرتا تھا اس نے روٹ تبدیل کر لیا روٹ بدل لیا آنے کا کہاں سے گزرا ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں ایک فرشتہ موجود تھا جس کے پروبال نہیں تھے کیوں بتاؤں کیسے کیوں اس سے ترق اولا ہوا تھا معصوم گناہ نہیں کرتا معصوم سے ترق اولا ہوتا ہے ترق اولا کیا ہے میں یہاں نماز پڑھاتا ہوں بار بازار میں جاؤں ریڈی لگی ہوئی ہے میں وہاں پر پکوڑے کھا رہا ہوں سلامت صاحب گئے انہوں نے پکڑ دیا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں بھئی یہاں تو ڈاکٹر سخاب صاحب بھی کھڑے ہو کر کھاتے ہیں دو چار میں نے مولانا کے اور نام لے لی یہ بھی حران و پریشان حالانکہ مجھے یہ نہیں چاہیے تھا توجہ ہے میں نے پوچھا کہ سلامت بھائی یہ پکوڑے کھانے گناہ ہے اکھے نہیں یہ گناہ نہیں ہے تو پھر آپ روک رہے میں اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ آپ کی شان کے خلاف ہے اگر میں اکل رکھتا تو میں کہتا سلامت بھائی میں آپ کو سلام کرتا ہوں غلطی ہو گئی ہے یہی بات اس فرشتے سے ہوئی تھی اس نے اپنی طاقت کو دیکھا اپنے کائنات کی طرف نگا کی تو وہ کہتا ہے اس کو عبور کرنے میں مجھے کوئی دیر نہیں لگے گی بس یہ کہنا اللہ کو ناپسند گزرا اللہ اکبر یہ وہ تھاتر کے اولا میں نے کہا کہ جبریل چلا ملائکہ کی کو لے کر روٹ تبدیل کیا راستہ بدلا وہاں سے گزر ہوا جہاں فطرس تھا اس نے دیکھا کہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں کہا جبریل جی فطرس کہا کا ارادہ ہے کہا تمہیں نہیں خبر اس نے کہا میں مسکین تو یہاں موجود ہوں مجھے کیا پتہ حالات کیسے جا رہے ہیں انہ کہا سلطان الانبیاء کے گھر خالق کہنات نے ایک فرزند عطا کیا ہے اس کی مبارک بادی کے لیے یہ تمام ملائکہ عبادت کو موطل کر کے ہم سب جا رہے ہیں تو فوراً اس کا انداز تبدیل ہوا انہیں کہا کہ یہ شہزادہ نہیں آیا میری رہائی کا پروانہ آیا ہے میری رہائی کا پروانہ آیا ہے جبریل منت کرتا ہوں میں بھی تیری نسل سے ہوں تو ہمارا سردار ہے سردار رہایہ پر رحم کرتے ہیں مجھے ساتھ لے جا مجھے اٹھا کے لے جا اب لے کر آیا در پیغمبر پر سلطان الانبیاء کی نگاہ پڑی جبریل کسے لائے ہو کہتا ہے اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے اچھا تو پھر اس طرح کرو اس کو سیدھا لے جاؤ حسین کی جھولے کے ساتھ مس کرو ہائے بس مسک کرنا تھا پر وال اپرے اور لوگوں کی موجودگی میں اس نے بلندی کا آغاز کیا اور یہ کہتے ہوئے من مسلی من مسلی من مسلی میری مسل کون میری مسل کون کسی کسی نے نیچے سے کہا پہلے بھی تم نے تکبر کیا تھا اللہ نے تمہیں عذاب دیا اس نے کہا پہلے وقت اور تھا میرے پاس دلیل نہیں تھی اب وقت آ رہے میں فقر کر سکتا ہوں انہاتی کل حسین میں حسین کا عزاد کردہ ہوں ملکے حیدری حیدری مراللہ بتفیل آل محمد حسین کی خوشی کے صدقے میں یہ وہ حسین ہے جن کو فرزند رسول کہنے کے جرم میں سزا تھی سزا موت یہ الگ بات ہے کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی پڑھوں گا اگر کوئی موقع ملا تو اس موضوع پر بھی پڑھوں گا کہ سزا موت تھی فرزند رسول جو بندہ کہتا اس فرزند رسول کا تمہیں واسطہ یہ جتنے آئے ہیں ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دیں اگر فترس کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہے اس دربار سے تو اب جتنے لوگ آئے ہیں سید اور غیر سید پاک پروردگار عالم میری گزارش ہے تیرے دربار میں میں تو گناہگار ہوں تمہیں اس عظیم ہستی کی ولادت کا واسطہ ہماری مرادیں پوری فرما جو شریح حاجات ہیں پورے فرما جو بیمار ہیں سید حسن انشاء صاحب ہمارے باج صاحب نے بھی مجھے فون پر بتایا تھا جب میں نے اطلاع کی کہ میں بیمار ہوں اللہ ان کو بھی صحت کام لہو آج اللہ تعاف رمائے اور جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں میرے اللہ زہرہ کے اس فرزند کا باستہ جس نے چکیاں پیس پیس کر اسے پالا تھا اس عظیم شاہ کا باستہ یہ شاہ پہلے بنا بادشاہ باد میں بنا شاہ عصد حسین بعد شاہ عصد حسین دین عصد حسین دین پنا عصد حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کے بنا لا الہ عصد میرے اللہ اس حسین کا واسطہ اس شاہ کا واسطہ ہماری مرادیں پورے فرما جو جو حاجات ہم لے کر آئے ہیں میرے مرادیں نرین عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں صاحب بے روزگار فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دست دور فرما ہمارے راجع صاحب بیمار ہیں میرے اللہ واسطہ محمد وہل بیعت محمد گا ان کو صحت اقام عطا فرما میرے اللہ جو حاجت لے کے مرد و ظن آئے ہیں ان کی مرادیں پوری فرما میرے پاک خالق اپنی عزت و عظمت کے صدقے میں ہمارے بھائی چودری رزاق صاحب خالق کائنات ان کی جو بھی پریشانی ہے میرے مالک اس کو دور فرمائے میرے مولا واسطہ محمد وہل بیعت محمد کا مومنین کے مال میرے پاک مولا اس مظلوم کے دروازے پہ جو بھی آیا میرے اللہ کبھی خالی نہیں گیا تو ان کی مرادیں پورے فرما میرے پاک خالق اپنی عزت و عظمت کا صدقہ میں نام بنام لے نہیں سکتا چونکہ وقت جا رہا ہے اور رات کا وقت بہت قلیل ہے میرے خالق تو دلوں کو جاننے والا ہے دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے میرے اللہ ہر ایک کی مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیون علی رب صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ لئے